نیا حل دی، اصلی مسالے سچ سچ، ایم ڈی ایچ، ایم ڈی ایچ روزکار ڈیڈی نیوز پر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہمارا خاص پروگرام اس وقت میں ہلال چندرے سنگھ اگلے ایک گھنٹے میں ہم دیکھیں گے کچھ ایسی خبریں جن پر چرچہ ضروری ہیں یہ چرچہ کریں گے ہم اپنے سمادہ تاؤں اور خاص مہماروں کے ساتھ اور آج سب سے پہلے بات کریں گے کہ اوم برلا دوسری بار لوک صبح کے عدیقش بن گئے ہیں تو بپکش جو کوشش کر رہا تھا کہ لوک صبح عدیقش کے پد پر کسی طرح ستہ پکش کو بی جے پی کو اینڈی اے کو گھیرا جائے اس میں وپکش ناکامیاب ہوا اور اوم برلا دوبارہ دیاکش بنے اس کے بعد آج کی خاص چرچہ ہوگی کہ اٹھارہویں لوک صبح میں راہل گاندھی کی بھومی کا اب جو ہے وہ ذمہ داری والی ہوگی وہ ہیٹ اینڈ رن جو چل رہا تھا کہ کچھ بھی بول دیا اور اس کے بعد نکل لیے وہ اب نہیں ہو پائے گا اس لیے نہیں ہو پائے گا کیونکہ راہل گاندھی وپکش کے نیتا پد پر آسین ہونے والے ہیں تو جب وپکش کے نیتا پد پر آسین ہوں گے تو ذمہ داریاں بڑھیں گی اور یہ ذمہ داری کام کرنے کے روپ میں تو ہوگی بھی اور ساتھ میں بولنے کے معاملے میں بھی اب ذمہ داری بڑھے گی تو کیا راہل گاندھی کو اپنے آپ کو کافی بدلنا پڑے گا اسی پر آج خاص چرچہ کریں گے اور اس کے بعد بات کریں گے کہ جو فری بی پولیٹکس ہے اس کے کیسے کیسے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کرناٹک کے لوگ ابھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں ہیماچل کے لوگ بھی کہ فری بی پولیٹکس میں تمام لمبے چوڑے وعدے کر دینے کے بعد ان کو پورے کرنے کے لیے جو پیسے چاہیے وہ کہیں نہ کہیں ہاتھ گھوما کر دوسری طرف سے انہی سے یہ پیسہ لیا جاتا ہے ٹیکس بڑھا کر اس کے بعد بات کریں گے کہ اربند کیجریوال کی جو قانونی مشکلیں ہیں وہ لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہیں کیونکہ دلے آئی کورٹ نے بیل کے لیے منع کیا اب سپریم کورٹ نے بھی سنوائی ہو رہی ہے لیکن اس بیچ سی بی آئی اربند کیجریوال سے پوچھتاج کر رہی ہے گرفتار کر رہی ہے تو ان سب ہی مددہ پر ہوگی بات ہوں گے تمام سوال جواب لیکن سب سے پہلے اس وقت کے ایڈ نائنز اٹھارہ بھی لوگ سبا کے ادھیاکش کے روپ میں اوم برلا کا لگاتار دوسری بار چناؤ دھوانی مت سے ہوا فیصلہ اوم برلا کے لوگ سباہ دیاکش بڑھنے پر پی ایم مودی نے دی بدہائی کہا یہ صدر کا سوبھان یہ ہے کہ اب دوسری بار اس آسن پر برازمال ہو رہی ہے دل لے کے مکہ منتری اربند کیجریوال کو آپ کاری نیتی معاملے میں سی بی آئی نے کیا گرفتار جمبو کشمیر کے ڈوڑا زلے کے گنڈو پولیس اسٹیشن کے سینوں علاقے میں سرکشہ بلوں اور آتنکوادیوں کے بیچ ملویڑ ہوئی شروع پچھلے دنوں ڈوڑا میں ہوئی آتنکوادی گھٹنا کے بعد سے سرکشہ بل چلا رہے ہیں سرچ آپریشن اور دیش کے باقی بچے ہوئے حصوں کی اور آگے بڑھا دکشن پشم بانسون دکشن بھارت سے لے کر اتر پورو تک بھاری سے لے کر بھاری بارش کا الٹ جاری تو یہ تھی اس وقت تک کی ہیڈ لائنز اب دیکھتے ہیں خبروں کو بستار سے اور سب سے پہلے آج کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی کس طرح سے اوم برلا لگاتار دوسری بار سپیکر چن لیے گئے اور وپکش کا نیریٹیو ہار گیا بھاج پا کے سالساد اوم برلا لگاتار دوسری بار چنے گئے لوگ سبا کے ادیت اوم برلا کو دھوانی مت سے چنا گیا اٹھارہوی لوگ سبا کا نیا سپیکر دھوانی مت پر وپکش نے آلہ کی ریویزن کی مانگ نہیں کی تو سدن نے دھوانی مت سے منظوری دے دی کانگریس کے اپادیاکش پت دینے والی جو شرط تھی اس کو بھی ستہ پکش نے نامنظور کر دیا تھا کانگریس ڈیل کر رہی تھی پرموکھ وپکشی پارٹی کانگریس کی جیت کی اپٹکس کو زندہ رکھنے کی کوشش اس سے ناکام ہوئی کیا تھی وہ اپٹکس وپکش نے آم سہمتی سے سپیکر چنے جانے کی پرمپرہ کو توڑنے کا فیصلہ کیا تھا لوگوں میں بھرام پھیلانے کی کوشش تھی یہ اب تو کانگریس ہی تکرے گی کہ سنسط کا ایجنڈا کیا ہوگا سپیکر کون ہوگے لیکن حقیقت میں کیا دکھا پی ایم موڈی کے ساتھ پوری مضبوطی کے ساتھ سموچہ انڈیا کھڑا ہے کانگریس کے کھٹا کھٹ کے جھوٹ کی پول کھل رہی ہے تو اپنے سمرتھکوں کو اس نیرٹیو کے ذریعے باندھے رکھنے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس نے جان بوجھ کر پہلے پروٹیم سپیکر پتھ کو لے کر فرجی نیرٹیو دے دیا کیا تھا وہ فرجی نیرٹیو اپنے سانسد کو پہلے سب سے سینئر کہا اور بعد میں دلیت سانسد کہہ کر اسے دلیت اپمال سے جوڑ کر جھوٹ کھولا ایجنڈا چلا ہے لیکن اسی کانگریس نے آدیباسی محلہ شریمتی دروپتی مرمو کے خلاف راشترپتی چناؤں میں امیدوار دیا تھا یہ لوگ بھولے رہی ہیں جب بھی کانگریس کو لگتا ہے کہ ان کی ہار نشت ہے تو دلیت کارٹ کھیل دیتے ہیں اب ہم آپ کو کچھ ادارن دیتے ہیں دوہزار دو کو یاد کیجئے پتا تھا کہ اپراشترپتی چناؤں ہار رہے ہیں پھر بھی سوشیل کمار شندے کو نامید کر دیا اپنی طرف سے ایسے ہی دوہزار سترہ کا واقعہ لے لی یہ پتا تھا کہ راشترپتی چناؤں ہار رہے ہیں پھر بھی میرا کمار کو نامید کر دیا اور پھر دلیت کارٹ کھیلتے ہیں اب جب ان کے پاس اس پشتروپ سے اس بار بھی لوگ سوار دیکش کے لیے سنکھیا نہیں تھی تو بھی انہوں نے کیس سریش کو نامید کر دیا دلیت کارٹ کھلنے کے لیے کانگریس اور ویپکشی گھٹ بندن کی جہاں جہاں سرکار ہے وہاں کو دیکھئے سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر سب کچھ ان کے پاس ہے تو کیسے ڈیپیٹی سپیکر باغ رہی ہے کانگریس نے سپیکر پت کو لے کر پہلے ڈی اے کے سایوگیوں کو بھڑکایا لیکن آسفل ہوئی خاص طور پر ٹی ڈی پی جے ڈی او چارہ ڈالا کانگریس کو ویپکشی گھٹ بندن کی کئی پارٹیوں کا دیکش پت کے لیے سمتھر نہیں ملا ڈی ایم سی نے کیا بولا شرط پوار نے کیا بولا تو یہ تمام نیریٹیب جو کانگریس کی طرف سے تھے وہ اس کو گہرا جھٹکا لگا ہے اومبرلا کے لگاتار دوسری بار چونے جانے سے تو پردھار مطری نریندر بودی نے اس سبسر پر لوگ سبھا دیکھ اومبرلا کو بڑھائی دی اور کہا کہ ان کی ادھیکشتہ میں سترہمی لوگ سبھا میں ایسے کئی اعتیاسک ویدھائک پاریت ہوئے جس نے دیش کے لیے مضبوط نیو بنای سترہمی لوگ سبھا میں میں کہتا ہوں کہ سانسد یہ اتحاس کا وہ سوانیم کالکھن رہا ہے آپ کی ادھیکشتہ میں سانسد میں جو اعتیاسک نرینے ہوئے آپ کی ادھیکشتہ میں سدن کے مادم سے جو سدھار ہوئے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک سدن کی بھی اور آپ کی بھی دیراست ہے اور بھویش میں ستر بھی لوگ سبھا کے سمن میں جب ویشتریشن ہوں گے اس کے ویشے میں لکھا جائے گا تو بھارت کے بھویشے کو نئی دیشہ دینے میں آپ کی ادھیکشتہ والی ستر بھی لوگ سبھا کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے اور لوگ سبھا دیاکشو اوم برلا نے اس افسر پر سبھی کا دھنیواد دیا اور سدن کی اور سے 1975 میں آپاد کال لگانے کی کڑے شبدوں میں نندہ کی مجھے پنے اس مہان سدن کے پیٹاسین ادھیکاری کے روپ میں دائت نیرون کرنے کا آوثر پردھان کیا اس کے لئے میں آپ کا ہاردک آبھار وقت کرتا ہوں اور اس افسر پر کانگریس کے نتا راہل گانتھی نے بھی اوم برلا کو سپیکر چونے جانے پر بدھائی تھی اور ہمارے سمادہ تھا شیلیندر مشرہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اس خبر پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں شیلیندر مشرہ ہمارے ساتھ شیلیندر دوسری بار لگاتار بہت سارے ناموں کی ہٹکل ہیں تھی کہ کون بنیں گے کیا اس بار لیکن ایک نام اوم برلا کا بھی تھا کہ کیا ان کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے اور وہی ہوا لیکن ان سب کے بیچ شیلیندر یہ تو تیہ تھا کہ دیکھئے ڈی اے کا ہی بنے گا بی جی پی کا ہی بنے گا جس طرح سایوگی پارٹیوں نے جی ڈی او نے ٹی ڈی پی نے ساف کر دیا تھا لیکن ان سب کے بیچ جو وپکش نے اور خاص طور پر لگا کہ وپکش نے وہ سب کچھ کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بہتر ہوتا کہ عام سہمتی کے ساتھ سرب سممتی سے لوگ سبا دیکھچ پت پر چناؤ ہوتا اور صرف ایک ماہ تر امیدوار کے طور پر لوگ سبا دیکھچ چنے جاتے اوم برلا جو انڈی اے کے امیدوار کے طور پر دھنمت سے لوگ سبا دیکھچ چنے گئے ہم جانتے ہیں کہ سب تراؤوی لوگ سبا کے بعد اٹراؤوی لوگ سبا میں بھی انہی کے جن میں یہ پت آیا ہے لیکن یہ صحیح ہے کہ بپکشی دلو نے جو اپادھیکش کا پت ہے اس پر ایک سرک لگا کر ایک طرح سے دیکھے تو سب سممتی نہیں بننے دی اور اس کو لے کر انتتا چناؤ کی استطیع آئی تو یہ بپکش کی ایک اپنی رہنیت ہو سکتی ہے تمام جو انڈی گٹ بندن کے سہیوگی ہیں نیتا ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ تنطر میں چناؤ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اتحاس رہا ہے اگر آپ دو بار چھوڑ دیں انیس سو باون اور چھیتر میں تو سرب سممتی سے لوگ سبا دیکچ چنا جاتا رہا اس کی ایک وجہ بھی رہی ہے کہ جس سرکار جو دل بہومت سے آتا ہے جو گٹ بندن بہومت سے آتا ہے اسی کا لوگ سبا دیکچ بنتا ہے اسی کا لوگ سبا دیکچ بنے گا یہ سب جانتے ہیں اس کے باوجود امیدوار اتارنا دراصل یہ بپکشی دلوں کی رنیت کچھ گلے ہوتا ہوتا ہوں آپ کے پاس میں آپ کے پاس ہمیں لوٹوں گا میں ابھی آپ کے پاس لوٹوں گا ابھی آپ کے پاس لوٹ کر باقی چیزوں پر بھی میں چرچہ کروں گا لیکن پہلے ذرا دکھا دیتے ہیں کہ اوم برلا کے لگاتا ہے دوسری بار سپیکر بننے پر راحل گاندھی نے بدائی دی ہے ان کو پہلے سنو یہ باقی چیزوں پر بھی سائلنسنگ the voice of the opposition is a non-democratic idea تو لوگ سواد یاکشو اومبرلا نے بھی سبسر پر سبھی کا دھنیواد دیا اور صدن کیور سے 1975 میں آپات کال لگائے جانے کی کڑے شبدوں میں نندہ کی مانے سدشگن یہ صدن 1975 میں دیش میں آپات کال امرجنسی لگانے کی نننے کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم ان سبھی لوگوں کی سنکل شکتے کی سرانہ کرتے ہیں جنہوں نے امرجنسی کا پرنجرو گروت کیا ابو کو سنگرش کیا اور بھارت کے لوگتنٹ کی رکشہ کا دائت نبھایا بھارت کے اتیاس میں 25 جون 1975 کے اُس دن کو ہم ہمیشہ کال ادھائے کے روپ میں جانا جائے گا تو سمیدان خطرے میں لوگتنٹر خطرے میں لوگ سبھاد دیکھش نے وہ آئینہ دکھایا کہ کب خطرے میں نہیں بلکہ ختم ہو گیا تھا شیلیندر مشرہ ہمارے سمادہ تھا جڑے ہیں ہمارے ساتھ شیلیندرہ ابھی جب آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے کہا کہ ان کا تھا ہمیں اپاد دیکھ لیجئے لیکن آپ ذرا دیکھ لیجئے جہاں جہاں بھی ان کی سرکاریں ہیں راجیوں میں وہاں پر تو انہوں نے ڈیپیٹی سپیکر کا پد نہیں دیا ہے بپکش کو تو کس آدھار پر وہ ڈیپیٹی سپیکر کا پد مانگ رہے ہیں یہ سوال اٹھ رہا ہے اور یہ سوال پوچھا جا رہا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ڈیپیٹی سپیکر پد کا بھی چناؤ تو ہونا لگ وقت تیمانا جا رہا ہے دیکھیں نو راجیوں میں کانگریش اور اس کے سہیوگی دلوں کی سرکاریں اور کسی بھی ایک راجی میں بیدھان سبا اپاد دیکچ کا پد بپکش کے دل کو نہیں دیا گیا ہے یعنی جہاں جہاں پر انڈی گٹ بندن کے سہیوگی ستہ میں اور یہی وجہ ہے کہ ممتہ بنر جی کی طرف سے خبریں آئیں کل کہ ان سے امید وارتانے کو لے کر سہیمتی نہیں لی گئی اور ٹی ایم سی کی طرف سے اس طرح کی باتیں آئیں حالکہ بعد میں ٹی ایم سی ساتھ میں کھڑی نجر آئی کانگریس اور باقی سہیوگی دلو کے بڑا سوال ہے کہ راحل گاندھی اور کانگریس پارٹی جس رنید پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ وہ سرکار کو گھیرنے کا کوئی موقع نہ چھوڑیں پہلے ہی دن سمیدھان کی کوپی لے کر آنا لیکن آج جب آپاد کال پر ایک پرستاؤ رکھا جا رہا تھا اس کو خود لوگ سبا دیکچ پڑ رہتے تب اسی کانگریس پارٹی کے نیتہ ہنگامہ کر رہے تھے یہ دکھاتا ہے کہ آپ کتنے گمبیر ہیں سمیدھان کو لے کر جو اتنی ایک طرح سے آپ باتیں کرتے ہیں اور آپاد کال میں جب سمیدھان کو تار تار کرنے کا کام ہوا تھا کانگریس کی سرکار تھی اور اس سے جب ایک نندہ پرستاؤ آتا ہے تب آپ یہ پارٹی کے جو سانسد ہیں وہ ہنگامہ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ بی جے پی کے تمام صدرسوں نے آج سانسد بہن پرسر میں بیروت پردستان بھی کیا ہے اور معافی کی مانگ کی ہے کانگریس سے آپ آت کال کو لے کر آپ نے آپ آت کال کا ذکر کیا اس بار چناؤ سے لے کر کے لگا کہ چلو چناؤ سم آپ تھو گیا تو کم سے کم وہ سب نیرٹیل الگ رہ جائے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ سمیدھان خطرے میں لوگتنطر خطرے میں اس کو چناؤ کے بعد بھی آگے بڑھانے کی کئی نہ کئی کوشش ہو رہی ہے تو جو لوگ سبھاد دیکش نے یہ ذکر کیا ہے یہ بڑا ایک آئینہ سا دکھایا ہے کہ لوگتنطر خطرے میں سمیدھان خطرے میں تو اس سمیں ہوا تھا ختم ہو گیا تھا خطرے میں نہیں بلکہ ختم ہو گیا تھا تو کئی نہ کئی وپکشی پارٹی جو سمیدھان خطرے میں لوگتنطر خطرے میں نیریٹی بنا رہی تھی ان کو آئینہ دکھانے کا کام ہوا ہے دیکھئے تین مہاتپون باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک گلتی جو کانگرس پارٹی نے کی تھی اندرہ گاندھی کے سمیں آپادکال لگایا گیا تھا پریپکتہ یہ کہتی ہے کہ کانگرس پارٹی آگے آ کر مافی مانگے اور اس پر کانگرس پارٹی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اس پر کانگرس پارٹی بچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور وہ سمیدھان کو خطرے میں نہیں آنے دیں گے سمیدھان کی ہر حال پر رکچہ کریں گے اس سلوگن ہم نے دیکھا کہ چناؤں میں بھی اور بات میں اس طرح سے دکھائی دیتا ہے تو آپ سلیکٹیب طریقے سے ستہ پکچ کو گھیرنے کے لیے سمیدھان کی بات کرتے ہیں یہ بہت ساپ جاہیر ہے جب پرستاو آپادکال کے خلاف آیا اسے بچتی ہے کانگرس پارٹی تو یہ دکھاتا ہے کہ وہ ایک پرکتہ نہیں دکھانا چاہتے اور دوسری وار وہ ایک طرح سے آروپ لگا کر بھاگ جانا چاہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ چناؤں کے دوران بھی سمیدھان کو لے کر پردھام انتین ایرمودی نے بہت اسپسٹ کہا تھا کہ بابا صاحب امبیٹ کر بھی اگر اب آ جائیں تو جو سمیدھان کی بلکہ اس سے بدل نہیں سکتے تو یہ جو ایک نیریٹیو کھڑا کرنے کی کوسس کی جا رہی ہے کہ موڈی سرکار یا موجودہ کے ان سرکار رسل سمیدھان کو بدل دے گی وہ آپ سمجھ لیجئے کہ کتنا اس میں آروپ میں کوئی دم نہیں ہے اور جب آپ آتھ کال کے سمجھ جو آپ نے پریاس کیا تھا اس کو لے کر آپ کوئی بات نہیں کریں بہت بہت شکریہ شہلہ اندر جڑنے کے لیے اور اس خبر پر ویستار سے جانکاری دینے کے لیے تو ہمارے سمجھ آتا شہلہ اندر جڑے ہوئے تھے اور سنسد بہون سے میں جانکاری دینے تھے کہ کیس طرح سے وہاں پر اوم بلہ کے لگاتار دوسری بار لوگ سبھا دیاکشو نے جانے کے بعد کیا کچھ وہاں پر کانگریس کا وپکش کا جو نیریٹیو ہے اس کی کہیں نہ کہیں ہار ہوئی ہے اور آپ آتھ کال کو لے کر بھی وہاں پر چرچہ ہوئی ابھی وقت ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تب دیکھیں گے کہ یہ جو نئی لوگ سبھا ہے راہل گاندی کی نئی ذمہ داری ہے تو نئے طرح کے کام کرنے ہوں گے اور یہ صرف کام کرنے کے ماملے میں نہیں بولنے کے ماملے میں بھی اب ذمہ داری نیوانی ہوگی اسی پر خاص چرچہ کریں گے بنے رہے یہ ڈیڈی نیوز کے ساتھ اب چھولیا ہو یا لوگیا سفید چنیا کالی چنی سب کو مزیدار بنے ڈیڈی اچ ڈیڈی اچ بات جب پیڑیوں کی لیے بننے والے گھر کی ہو تو زمیداری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے یہ زمیداری اب ڈبل ایم ریبز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نیرمان کا ریال ہیرو گھٹنا کندھا یا کبر چاہے جیسا ہو درد ڈاکٹر روٹھو آپ کو دیتا ہے درد سے پوری آزادی یہ کوئی ٹیمپسٹری پین کلر نہیں آئی ارمیدی کوشش دی ہے سواغت ہے بریک کے بعد ڈیڈی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اب باری آگئے آج کے خاص چرچہ کی اور جیسا کہ ہم نے بریک پر جانے سے پہلے ہی بتایا تھا کہ راہل گاندی اس بار نئی بھومکہ میں نظر آئیں گے تو کیا کیا ذمہ داری بڑھے گی اسی پر خاص چرچہ کریں گے تو 18 بھی لوگ سبح میں راہل گاندی کی جو بھومکہ ہے وہ بڑھنے والی ہے الگ ہونے والی ہے دھوانی مت سے لوگ سبح کے سپیکر کا چنا ہوا اور دوسری بار اپنی ذمہ داری سبھالنے والے اومبرلا نے امرجنسی کی نندہ کی اور اسے اتحاس کا کالا دھیائی بتایا صدن میں آلہ کی بپکش کی اور سے ہنگامہ ہوا لیکن سپیکر اومبرلا نے صدن میں سمیدھانی کنیموں کی شوشتہ کو ریکھانکیت کیا دس سال بعد بپکشی سانسدوں کی سنکھیا بڑھی ہے تو بپکش نے ستہ پکش پر دباو کی سیاست ایک رہنیتی کے تعد بڑھا دی ہے کانگریس سنسدی دل کی نیتا سونیا گاندی نے سپیکر کو پتر بھیج کر راہول گاندی کو نیتا پرتیپکش بنانے کا اعلان کر دیا ہے تو کانگریس ادھیاک ملکار جن کھرگے کے گھر پر انڈی گٹ بندر کے کچھ نیتاؤں کی بیٹھک میں یہ نیرنے لیا گیا کہ راہول گاندی رہیں گے بپکش کے نیتا دس سال بعد کانگریس پارٹی نے لوگ سبابیں پرتیپکش کے نیتا کے طور پر اپنی دعویداری پیش کی کیونکہ پیچھے دو چناؤوں میں تو اتنی سنکھیا ہی نہیں آئی پانچ بار کے ساتھ سد راہول گاندی نے پہلی بار ایک سمپیدانک پد حاصل کیا ہے ظاہر ہے کہ تو اب ان کی ذمہ داری تو بڑے گی لوگ سبابیں نیتا پرتیپکش شیڈو پی ایم جیسا ہوتا ہے جو اپنے شیڈو منتریوں کے ساتھ سرکار کے کام کاج پر نظر رکھتے ہیں بڑی بھومی کا ہوتی ہے نیتا پرتیپکش کی کئی مہتوپون بھومی کایں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ بڑی باتیں کچھ بڑی بھومی کایں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہیں وہ ہیں سدن کی چرچہ میں حصہ لینا کئی اوچپدوں کی نیوکتیوں میں پی ایم کے ساتھ بیٹھنا سرکار کو سکھاراتمک سہیوگ دینا یہ سب بڑی بھومی کا ہے راہول گاندی کو ستہ کی راجمیتے میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے ایسا ہم نہیں وہ کہہ چکے ہیں کئی بار کہ مجھے اتنی دلچسپی نہیں ہے ستہ کی راجمیتے لوگ سبابہ پرتیپکش کے نیتا کی بھومی کا بھی وہ نہیں چاہتے تھے ایسی خبریں تھیں انہوں نے ٹالا بھی تھا کئی دن تک ٹال دیا تھا لیکن کیا کانگریس کا بپکش کو یہ سندیش ہے کہ پی اپ موڈی سے ٹکر لینے والے تو سب سے مضبوط نیتا راہول گاندی ہی ہیں لیکن راہول گاندی کے لیے دکت ہوگی کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ سرکار پر اب آروپ لگائیں گے اب وہ والی بات نہیں چلے گی کہ کچھ بھی بول دیا اب صرف آروپ لگانے سے کام نہیں چلے گا اس کے پیچھے تتھے دینا ہوگا تتھے کا سمرتھن چاہیے اب لوک نکھا سمیتی میں بھی ان کی بھومیکہ ہونے والی ہے وپکش کے نیتا کے طور پر اور سرکار کے آرثیق فیصلوں کی بھی سمیقشہ وہ کر پائیں گے وہ دیکھئے کتنی بڑی بڑی بھومیکہ ہوگی زائر ہے کہ ان کے ہر آروپ میں اب ڈھوز تتھے ہونے ہی چاہیے یہ ضروری ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا انڈی گٹ بندر کے دوسرے نیتاؤں کی بھومیکہ بھی بڑھے گی راہول گاندی کی بھومیکہ تو بڑھ گئی اکھلیش یادم ٹی ایم سی کے نیتا کیا کریں گے وصلہ اُتر پردیش میں گٹ بندر کی بڑی جیت کا شرے کاؤنگریس راہول گاندی کو ہی دیتی ہے لیکن سپا تو اسے اکھلیش کی جیت بتاتی ہے اور ہے بھی ان کی سنکھیا بھی اُتر پردیش میں اس وار کافی بڑھی ہے تو سپا کی بھی تو دعویداری ہے مہاراشتر میں جیت کے دعویدار شرد پوار اور در پھاگنے ہیں پھر ان کی پارٹی کی کیا بھومیکہ ہوگی یہ بھی سوال ہے لوگ تنتر میں پکش میں پکش کی اپنی اپنی بڑی بھومیکہ ہے بی جے پی پرتی پکش میں لمبے سمیں تک رہ کر سرکار میں آئیے ہم سب جانتے ہیں راہول گاندی کے لیے یہ موقع ہے کہ صدن کے ذریعے وہ دیش کا وشواس جیت سکتے ہیں ایک موقع بھی ہے ان کی لیے اگر کھرے اُترتے ہیں تو یہ بڑا موقع ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع ہے تو کانگریس کے مہا سچیب کیسی بینوگپال نے راہول گاندی کو لوگ سبح میں نیتا پرتی پکش بنانے کے بارے میں گھوشنا کی اور ادھر سپا کے پرموقع اکھلیش آدب کہہ رہے ہیں کہ آپ آت کال اب پرانی بات ہو چکی ہے ہم پاشت کو کتنا دیکھیں بھوش ہمارے سامنے کیا ہے اور یہ اتنے آج ہم لوگوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں جو سماجوادیوں نے کبھی ان کو سممان دیا تھا رچک سممان لوگتنٹ رچک سینانی آئیے لوگتنٹ رچک سینانی یہ کھڑے ہمارے ساتھ عبدیش جی راجہ عیدیا اور بی جے پینے تا سمبیت پاترہ جو اب سانسد بن چکے ہیں انہوں نے اس پر کیا پرتکریہ دی سنیے چھبیس جون دو ہزار چوبیس ہے آج سے فورٹی نائن یئرز پہلے آج ہی کے دن چھبیس جون انیس سو پچھتر کو جب دیش جگیتی صبح ہے تب دیش کو معلوم پڑا تھا کہ دیش کے اوپر آپاتکان لگا دیا گیا ہے امرجنسی تھوپ دیا ہے سیمتی اندریا گاندی نے لگ بگ دیڑھ لاکھ لوگوں کو جیل میں بھرتی کیا گیا تھا کئی لوگ 22 سے بھی ادھیک لوگوں کی مرتیو ہوئی تھی کسٹوڈیل ڈیتھ ہوا تھا اور جی ڈی او نیتا اور کیندریہ منتری لاللین سنگھ نے کیا کچھ اس بارے میں کہا ہے ان کو بھی دیکھئے دیکھیں امرجنسی تو چھبیس جون کو ہی لگا تھا 1975 میں اور ہم سب لوگ امرجنسی میں جیل میں تھے اور آج جو کانگریس پارٹی کے لوگ سمبیدھان کے خطرے کی بات کر رہے ہیں تو سمبیدھان تو 75 میں خطرے میں ہوا تھا جب دیس میں آپات کالی لاغو کر دیا گیا سارے پنڈیمنٹل رائٹ جو مولی کا دھکار تھے جب تو گئے منوانی چلنے لگی پریس کی اجادی ختم کر دی گئی سب کو مرد راتری میں پکڑ پکڑ کے جیل میں بند کر دیا اور کیندری منتری اور لوگ جن شکتی رام ویلاس کے ادھیکش اور کیندری منتری چراغ پاسوان نے اس بارے میں کیا کہا انہیں بھی سنتے ہیں ایمیرجنسی کا ایک ایسا دور تھا جو اتحاس میں ایک کالے کھنڈ کے دور پر جس کو دیکھا گیا جس طریقے سے ایمیرجنسی کے دور میں پورے دیش کو بندھی بنانے کا پریاس کیا گیا دیش کے اوپر ڈکٹیٹرشپ تھوپنے کا پریاس کیا ایسے میں جب پچاس سال ایمیرجنسی کے پورے ہونے کو آ رہے ہیں ضروری ہے کہ موجودہ پیڑھی اور آنے والی پیڑھی بھی اس دور کو سمجھے اور اس دور سے سیکھ لے کر ہم لوگ آگے بڑھنے کا پریاس کریں ایسا لگ رہا ہے کہ سمیدان خطرے لوگ تنتر خطرے میں جو ستہ پکشنڈی ہے انہوں نے جبردست پلٹوار کیا ہے خیر آج ہم اسی پر خاص چرچہ کریں گے کہ کیا کچھ سنسد میں بدلہ ہوا نظر آئے گا راہول گاندی کتنے بدلے نظر آئیں گے ان کو اپنے آپ کو کتنا بدلنا پڑے گا اسے پر خاص چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سلاکار سمپادک وینود مشری جی میرے ساتھ یہیں سٹوڈیو میں ہیں بہت بہت سواگت آپ کا وینود جی اور ساتھ میں پریانکہ گپتا جی بھی ہیں کانگریس کی پروقتہ بہت بہت سواگت میں ہم آپ کا اس چرچہ میں اور آگے چل کر بی جے پی کے بھی پروقتہ جڑیں گے لیکن فیلال میں شروعات کر لیتا ہوں وینود جی کے ذریعے وینود جی پہلے ذرا راہل گاندی جی کی بھومکہ پر بعد میں آؤں گا پہلے ذرا آج وہاں پر جو ایک آپات کال کی برسی کو لے کر کے وہاں اس بار صدر میں بڑی زبردست گونج سنائی پڑی تو کہیں نہ کہیں وہ جو ایک چناؤ کے سمجھ سے ہی ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں ہم لوگ کئی بار چرچہ کیے ہیں کہ یہ پورا نیریٹیو چلایا گیا سمیدھان خطرے میں لوگ تنتر خطرے میں تو NDA ستہ پکشیے دکھانے کا کام کر رہا ہے کہ خطرے میں نہیں ختم کیا گیا تھا اس سمائے لانجی سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایک بدھائی تو راہل گاندھی کو بنتی ہے کیوں بڑی جمعیداری میں ہیں آگے ہیں آج سے بے شک اور ELOP بڑھنے کے ساتھ ہی انہوں نے جو اپنا پہلا لک چینج کیا ہے وہ ٹی سٹ برسوں کے بعد بدل کے وہ کرتا پیجامے میں بھی آگے تو ایسا لگتا ہے کہ راہل گاندھی نے اپنی جمعیداری کو سنبھال لیا ہے لیکن آج کا جو سنسد میں آپ نے دیکھا لوگ سبھا میں اور جس طرح سے وہاں لوگ سبھا کی سپیکر کا چناؤ ہو اور دھنومت سے مرلا جو ہے دوسری بار سپیکر بنے ہیں اور اس کے بعد جو آپ نے نجارہ دیکھا کہ یہ ایک ٹیسٹ راہل گاندھی جب یہ بات کہتے ہوئے لگاتار آٹھارویں لوگ سبھا کے باد چناؤ پڑینام آنے کے باد وہ یہ بات کہتے ہوئے رہے ہیں کہ ہم اس سرکار کو چلنے نہیں دیں گے موڈی سرکار اس بار بہت کمجور ہے یہ سارا نیرےٹیو لے کے جب وہ صدن میں آئے تھے تو آج ان کا یہ پہلا ٹیسٹ ان کے سامنے میں ہے کہ موڈی سرکار کتنی مجبوط ہے جو وہی دوسرے ٹرم کے اپنے سپیکر کو دوبارہ پھر سے اس کورسی پہ وہاں پہ بی جی پی نے اپنے ایم پی کو بٹھایا ہے یہ ٹیسٹ تو ان کے سامنے میں آ گیا اب سوال ہے کہ جس سمبیدھان کو لے کے آپ سپت کرتے ہوئے نیتاؤں کو دیکھ رہے تھے اس میں راحل اور وہ کالا ادھیائی کو یاد دلانے کی بھی ضرورت تھی تو آج جب 26 جون کا وہ 50 سال پوڑے ہوئے ہیں اس کالا دن کا تو سپیکر نے اس کا ایک پرستاؤ رکھا تھا اور اس کا ایک نندہ پرستاؤ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے سمیدھان کے ساتھ جو یہ مجاگ تھا ایک ڈکٹیٹر شپ جو بھارت میں تھوپی گئی تھی اس کے لئے ایک نندہ پرستاؤ تھا لیکن آپ نے اکھلیس یاد کا بیٹ سنا یہ بیٹ جو اکھلیس یاد کہہ رہے تھے وہ سمجھنی جو دے رہتے وہ سیدھے سیدھے کہہ رہتے کہ پرانی بات چھوڑو اس کو یاد کرنی کی کیا ضرورت ہے جس نے آپ آت کا لگایا لگایا لیکن وہ بات لوگ چھوڑ دے لیکن وہ جو آر پارپ لگاتے ہوئے سمجھان میں اپنے پورے پانچ جو پڑیوار کے سدس سمجھان لے کے کھڑے تھے کیا ان سے یہ پوچھے کہ آپ پیتا جی سورگی پیتا جی اسی سمجھان کے لڑائی کے لڑتے ہوئے جنتہ پارٹی کے دور میں نیتا بنے تھے مکھی منتری بنے تھے اب آپ کے لئے کوئی value نہیں رکھتا آپ اس کو چھوڑو کیونکہ اب ہم آپ کے narrative میں آ جائیں سب سے جو بات اوڑی بات کہی سانسد ان کو اکھلیس جی وہاں پریس کانفرنس میں اور پبلک میں وہ اس بات کو رکھ رہے تھے کہ یہ راجہ رام نہیں راجہ یہ اجودھی اب اپدیش پرساد ہے تو یہ narrative لے کے آپ جب اس جنتہ کے بیچ میں جائیں گے سمجھان خطرے کی بات کریں گے لوگ تندر خطرے کی بات کریں گے سنسد نے آپ کو گڑیما دکھایا ہے اور لوگ تندر کی گڑیما جو سپیکر سدن کا کسٹوڈین ہوتا دکھایا ہے کہ سنسد میں آج اس کالے دن میں بھی یاد کرنا چاہیے اس امرجنس میں باقی چیزوں پر آپ کے پاس آؤں گا لیکن پہلے پریانکا جی کے پاس چلتا ہوں پریانکا جی بہت 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 بدائی کانگریس کو نیتا پرتپکش کا پد ملا ہے راہل جی نے سنبھال لیا ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ سوال اٹھ رہا ہے ان کی ذمہ داری پر بھی میں آپ کے پاس آؤں گا یہ جو ایک چناؤ کے سمجھ سے نیریٹیو لے کر آپ لوگ چلیں اس وار ہم نے دیکھا شفت بھی لے رہے تو ہاتھ میں سمجھ دھان کی کوپی ہے اس کو لے کر شفت لے رہے ہیں آج جس طرح سے لوگ صباح دیکش نے سدن کے اندر بی جی پی نے سدن کے باہر آپ آت کال کے مدے کو اٹھایا ہے آپ کو جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ خطرے کا نیریٹیو چلاتے ہیں اور سچائی میں تو خطرہ نہیں بلکہ ختم ہو گیا تھا یہ سمجھ دھان اور لوگ تنتر اسے کانگرس میں کیا تھا سب سے جنگر بٹھا دیتی اور جنگر چاہتی ہے اس کو ستہ سے بے دخل کر دیتی آپ جس سمجھ کی بات کر رہے ہیں اس کے کر سدھار جی ہمارے ساتھ جوڑ گئے سدھار جی بی جی پی سواغت سدھار جی آپ آج کافی تک لگا کہ آپ لوگ نے جو انگریز میں کہ آват ہے نا تو لوگ تنتر خطرے میں سمجھ خطرے میں مدے پر بھارتی جنتہ پارٹی کو زیادہ اگریسی نظر آرہی سال پورے ہوئے اور ایک دیش کے سمجھ دیش کے لوگ تنتر پر اگر ایسا آگھات کبھی ہوا تھا اور اس کو دیش کی سنسد دیش کی جنتہ دیش کا نتر تو یاد کرتا ہے اس پر چرچہ چاہتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے ایسا کیا ہے کہ اگر دیش ہوا تھا تو اس کے بعد جنتہ نے بے دکل کیا جنتہ نے بے دکل کیا جنتہ تو جواب دیتی ہی دیتی ہے پر آپ کیوں نہیں بدل پارے آپ کیوں نہیں کہہ پارے کہ ہوا تو غلط ہے آپ اس لئے نہیں بدل پارے کیونکہ پریوار کے خلاف جائیں گے کیسے راجی جی دیش پردھان منتری بطور سمسد میں سمسد کے پڑل پر کھڑے ہو کر کہ امرجنسی غلط نہیں یہ پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں ہم نہیں کہہ جب آپ لوگ 50 سال تک اس کو defend کر سکتے ہیں جس ایک امرجنسی میں جس میں لاکھوں لوگوں پر امرجنسی لگا دیا گیا اور دو دو سال تک وہاں پر دیش میں پولٹیکل پریزنر بنائی گئے ہو لوگوں کے ادھکار چھین لیے گئے اس کی مندہ مینہ کری گئے پچاس سال پر برسی بنائی جائے تو پورنس پارٹی کو قرد ہو جائے اور یہ لگوں ہاتھ میں شپت لے کی بات کرتے یہ جھوٹ بات یہ جنتہ کے ساتھ جھوٹی بات ہے اگر سویدھان کو لینا ہے تو ہاتھوں میں بات لینا گئے سویدھان گروزی کاغرس پارٹی یہ بات لڑتا ہوں پریانکا جی چھوٹا سا کانٹر کر لیجئے ان سے پوچھیں مڑی پر رندا کرنے میں کیوں اس سانسدوں کو باہر نستاصد کر دیتے وہ بھی تنکر کا اقصہ ہے اس پر بولنے دیا ہوتا سپیکر وں کیا آواز لے 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 سپیکر چھوٹا منتری نے منی پر لمبا بھاشر دیا تھا دو گھنٹے کا بھاشر تھا اور اس کے بعد بھی پچھ وک آؤٹ کر گیا تھا یہ بھی ہمیں پتہ اور وک آؤٹ بھی ایجنڈے پر میں لوٹ تا ہوں لوٹ تا ہوں اب میں خاص طور پر چرچہ کرنا چاہتا ہوں جو آج ہم نے بتایا بھی تھا کہ آپ نے کہا راہول گاندھی کا لباس تو بدلہ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب ہی تک پانچ بار کے سانسد راہول گاندھی جی ہیں اور پانچ بار کے سانسد اتنا تضروعہ کافی زیادہ ہوتا ہے راجنیتی میں لیکن اب جب انہوں نے نیتا پرتی پکش کا پد سویکار کیا ہے تو جو ہم نے اپنے پوائنٹ میں دکھایا کہ بڑی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری کاری روپ میں بھی کی روپ دن کی کاروائی کے روپ میں جب وہ بولیں گے تو دونوں میں انتر کرنا ہوگا آج اگر راحول سرکار کو اس بار ہم گرا دیں گے موڈی سرکار کو اس بار ہم بن نہیں دیں گے وہ ہی بات آج بھی وہ کہ رہے ہیں کہ سرکار کو چلنے نہیں دیں گے سرکار کمجور ہے موڈی نہیں ہے جو 2014 2019 میں تھے اس چنوٹی دینے کے بجائے اسی چنوٹی کا نتیجہ ہے جو آپ نے سپیکر کا دیکھا ہے یہ نومینیشن کے بعد اور اس کے بعد جو دوبارہ سپیکر بنے سوال یہ نہیں ہے آپ پرتیپکس کے بھومکہ میں جب دیش کو بتائیں گے دارندر موڈی کو دیش نے جن سمرتھن دیا انڈی کو دیا ہے وہ تیسری بار پردھان منتری بنے ہیں ساٹھ سال کے بعد بھولا دوسری بات جو جمعیداری ان کی ہے کہ اب ہی تک جب وہ کوئی ایسی بات وہ کرتے تھے اور ڈیالوگ بول کے چلے جاتے تھے کہ گاندھی مافی نہیں مانگتا وہ صدر میں نہیں چلے گا آپ کچھ کسی پر آروم لگا دیں اور کئی ایسے مہتوپون سرکار کے نیرنیوں پہ آپ سمیقشہ کریں گے اپنی رائے رکھیں گے تب آپ اڈانی امبانی کا جو ڈیالوگ باہر دے رہے تھے آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے سائد آپ بچنا پڑے گا کیونکہ اب آپ کے سامنے میں فیکٹس رکھتے ہو بلکل بلکل پریقہ جی بڑا سوال وہی کہ دیکھئے راحل گاندھی جی نیتا پرتیپکش بنے مجھے لگتا کہ سب لوگ شواغت کر رہے سب لوگ بدھائی دے رہے لیکن بڑا سوال وہی کہ اب راحل گاندھی جی کو چاہے کام کرنا ہو بول سنصد ضرورت اگر انہیں بدلنے کی ضرورت ہوتی تو وہ سنصد میں کیسے کونش دوبارہ وہ بھی تین لاک سل زیادہ آگ خود سوچھے نا پردان کنتری ووٹ کا ڈیفرنس ڈیل لاک ہے اور جبکہ راحل گاندھی جی کار ڈیفرنس ووٹ ہے تین لاک نبی ہزا پیچھلی بار جنتہ نے ان کی آواز کو سویکارہ ہے جنتہ نے ان کے جتنے دن فیصلے تھے ان سب کو سممان دیا ہے آج کانگریس پارٹی بہومت میں بیٹھی ہے دگنی سنخیہ میں بیٹھی ہے وہاں پر اور بلکل بھی انکار نہیں کیا جس میں ایک بات آپ کہ رہی رہے تھے راحل گاندھی سنسد میں وہ چناؤ ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب ضرورت ہے ذمہ داری نبھانے کی لوگوں نے کس ادھار پر چناؤ کیسے چناؤ کتنے مارجن سے چناؤ وہ چناؤ موڈ سے بردان منتری جی باہر نہیں نکل تے کبھی اس کے بارے بھولا ہوگا بھول مشہ جی نے یہ بھول چاہوں گی کہ انہوں نے یہ نہیں تھا کہ ادھانی اممانی جو ٹیمپو سے بھر 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 کے پیسہ جس کے بارے بردان راہول گاندی نیتا پرتیپکش کے طور پر آ گئے ہیں پچھلے دس سال سے نہیں تھے کوئی نیتا پرتیپکش آپ کی چناؤتی بڑھے گی دیکھیں لاجن بھی بدائی ہے راہول جی کو بھی اور پوری کانگریس بارتی یہ اچھی بات اور راہول جی ابھی تک پردان منتری کو بادائی نہیں دی ہے پردان منتری بننے کے لیکن آپ بادائی دے رہے ہیں اچھی بات ہم بادائی دیتے ہم دیش کے پرتیپکش کے نیتا بنے سمیدھانی پت پر آرہے ہیں اور راجنی تک سپیس میں کام کرتے ہیں اور دیش کی سمیدھانی پیوستہ کی نیتا پرتیپکش کی مہتوپون زمیداری تو صرف بادائی لین ان کو شبکام نائی بھی دیتا ہوں کہ وہ زمیداری کو بہت اچھے سے سمجھ کر کرے ایسی دیش کی ہر اپکش رہے گی ان کو دیش کی جنتا نے بنایا ہے یا پارٹی نے بنایا ہے یا پریوار نے بنایا ہے بنایا چاہتے اچھا کے کیوں بنے گے اگر اچھا نہیں تھی تو ان کو آکھر کہنا چاہیے بنایا 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 اور میں کہتا بلکل وہ بن گئے ہیں ان کو اپنی زمیداری کو اچھے سے ستھکار کریں اچھا سے بناؤ اچھا کر اس سے ابھی کچھ نہیں اچھی بات اچھی بات اچھی بات پریانکا جی شکریہ 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 اسی نوٹ پر اسی نوٹ پر فیلحال اس ڈسکشن میں اتنا ہی بنود جی بہت شکریہ شکریہ اور یہ ڈاوٹ بہت ہی امیزنگ چیز ہے کام آسان کر دیتی ہے اب جس پہ بھی ڈاوٹ ہے وہ تو آٹومیڈکلی آؤٹ ہے لیکن مطھوٹ فائنانس سے گول لون لیتے ہوئے کوئی ڈاوٹ نہیں ہے کیونکہ یہاں ہے پوری ٹرانسپیرنسی ہنڈرڈ پسند بھروسا اور سرکشا تبھی تو مطھوٹ فائنانس ہے بھروسا انڈیا کا مطھوٹ فائنانس انڈیا کا نمبر ون موس ٹرسٹڈ فائنانش سرورسز بران تو گول لون لینے کے لیے کال کریں 1 800 313 1212 سواغت ہے بریک کے بعد ڈیڈی نیوز بھر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اب باری آگئی ہے کہ دلے میں جو مکھے منتری کیجریوال ان کی کیا کیا مشکلیں بڑھ رہی ہیں تو دلی آپ کاری نیتی میں ایڈی کے بعد سی بی آئی نے اربند کیجریوال کو گرفتار کیا ہے دور شکنجے میں فسے کیجریوال نے اپنی زبارت یا چکا سپریم پورٹ سے واپس لی لیکن چھوڑ نہیں رہے بلکل سی بی آئی کا دوائی کی سی اپنی شراب کے ٹھے دلانے میں مہتو پون بھومی کا نبھائی تھی سی بی آئی کے وکیل نے کہا خود کیجریوال پہلے یہ کہ چکے ہیں کہ نئی نیتی منیش شیشوڈیہ کا آئیڈیا تھی یعنی سب کچھ منیش نے کیا تھا حالان کہ کیجریوال نے منیش شیشوڈیہ سے بات کا خندر کیا ہے کہ نئی میری اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی لیکن سی بی آئی کا دعوی ہے کہ کیجریوال کی جانکاری میں ہی سوی ڈیل ہوئے تھے تو سی بی آئی ابھی دعوی کر رہی ہے نردور شابط ہونے پر کیجریوال پھر سی ایم بن سکتے ہیں کس نے روکا ہے لیکن دوسرے کو ذمہ داری نہ دینا لوگوں کے ساتھ انیاء ہی ہے دلی کے لوگوں کے ساتھ وکاس سار تھی ہمارے سموات داتا اس خبر پر جوڑ رہے کہ کیا کچھ عدالت میں ہوا ہے بکاس آروند کیجریوال کی کیا پھل حال جو نکٹ بھویش میں دکھائی پر رہا ہے خاص طور پر قانونی جو جو کچھ بھی ان کے مشکلے ہیں دلی آئی کوٹ بنا کر چکی ہے ان کو بیل کو لے کر سپریم کوٹ میں آج کیا کچھ ہوا اور اس بیچ سی بی آئی نے بھی ان سے پوچھ تاج کیا اور ریمانڈ پر لیا بلکل دیکھئے یہاں پر راؤز اوینیو کوٹ میں سی بی آئی نے جو ریمانڈ اپلیکیشن لگائی تھی اس پر سنوائی پوری ہو چکی ہے اور ساڑھے چار بجے کے بعد کوٹ اس پر آدیش دے گا جہاں تک ایڈیگ معاملے میں آج سپریم کوٹ میں سنوائی کی سی بی آئی نے پانس دن مانگا ہے تو آپ مانکے چلیں کہ کچھ کم دن ہو سکتے ہیں کوٹ دے لیکن ڈیمانڈ ضرور دی جائے گی صبح سی بی آئی کے اور سے جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے پورا کیس بتایا کوٹ کو کی کس طرح سے اروند کیجریوال ساؤت لابی کے ٹچ میں تھے کچھ میڈل مینز کے ذریعے اور کس طرح سے جو نیتی بنائی گئی ایک ریپورٹ جو بنائی گئی دراصل وہ ریپورٹ خود جو ساؤت گروپ تھا اس کی بنائی ہوئی ریپورٹ ہے جس کو ایک آبتاری نیتی کی شکل دی گئی اس کو لے کر سی بی آئی کے وکیل نے ایویڈنس جو ہیں وہ ان کے بارے میں کوٹ کو بتایا ان کا ذکر کیا کیونکہ سی بی آئی ریمانڈ مانگ رہی ہے مثلا کہ یہ لوگ شراب نیتی بننے سے پہلے مارچ میں ہی دلی میں آئے ہوئے تھے ساؤت لابی سے جوڑے لوگ سیدھے سیدھے بزنس مین اور ان کے میڈل میں یہ سب لوگ دلی میں تھے یہ تک کوویڈ کے چلتے جب کمرشل فلائٹ کینسل تھی تو یہ وشیش بیمان سے دلی پہنچے تھے اسی لئے اس کا الگ سے ایک ریکارڈ سی بی آئی کے مخیمنتری پت سے استیفہ دیتے ہیں کی نہیں دیتے وقت ہے اب بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو آپ بتائیں گے کہ یہ جو فری بی politics ہے اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ سامنے آرہا ہے پاو بھا جی پاو بھا جی کو فیوریٹ بناتا ہے MDH پاو بھا جی مسالا MDH پاو بھا جی مسالا MDH بنائے پاو بھا جی لا جوا MDH MDH Here gravity and physics don't call for shots and sound travels slower than you this is a different kind of place that's why we're looking for different kind of people for whom excellence is not a job but a way of being be in the sky or on the ground we're looking for an invincible thing of invincible people people who are cut above your need efforts to be a cut above کرنا ٹک میں وپکش نے کہا کہ ایک ہاتھ سے دو دوسری ہاتھ سے لو یہی کر رہی ہے سدھا رمیہ سرکار کرنا ٹک میں وپکش نے کہا کہ ایک ہاتھ سے سدھا رمیہ سرکار دے رہی ہے دوسرے ہاتھ سے لے رہی ہے اب کرنا ٹک کے بعد ہمچال کی بات کیجئے سرکار نے کہا ہے کہ راجی کی ویتی ستھیتی لگاتار خراب ہو رہی ہے سی ایم سکھوندر سنگھ سکھو نے بتایا کہ کرز میں ڈوبے پردیش کو اب ادار آرکھک سہائتہ ہی اوبار سکتی ہے دل کھول کر دوسرے لوگ دیجئے ہمارچال پردیش جیسے چھوٹے راجی پر بھی پچاسی ہزار کروڑ روپے سے ادھکہ کر دے سوچیے جیے سی ایم سکھو نے راجی سرکار میں اوپی ایس تو لاغو کر دی اور اب این پی ایس کا نو ہزار کروڑ روپے کا انشدان واپس دینے کے لئے کہا رہے ہیں کہ لائیے پیسہ تو کانگریش شاہست ہمارچال پردیش کے سی ایم سکھوندر سکھو نے کہا ہے کہ ہمارچال پردیش پچاسی ہزار سے بھی کروڑ روپے سے بھی ادھکے کرز میں ڈھوپا ہوا ہے جس کے لیے ادار نیتی کی آوشکتہ ہے تو ہم نے کرناٹک کی بھی بات آپ کو بتائی تھی تو بی جے پی کے نیتا تیجسوی سوریہ نے مہنگائی کھولے کر کرناٹک سرکار پر حملہ بولا ہے تیجسوی سوریہ نے کہا کہ کرناٹک میں ہر چیز کے دام بڑھ گئے ہیں جسے پردیش کی آردھے کے سطح خراب ہو رہی ہے آج پانی سے لے کر دودھ تک سب کے دام کانگریش پارٹی کی سرکار بڑھا رہی ہے اور عام جنتہ کی جیون میں مہنگائی اس کے وجہ سے بہت بڑھ رہے ہیں لائف has become very difficult for the common people in کرناٹک کانگریش پارٹی کے جو اکانومک موڈل ہے سب فری میں باتنے کا جا ان کا جو وعدہ تھا اس کے وجہ سے کرناٹک کے آرثک ستیتی آج اس بھوری ستیتی پر آ گئے ہیں تو کیا سائیڈ افیکٹس ہو رہے ہیں اور لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے دو سمواداتہ جڑ رہے ہیں شملا سے دھرم پرکاش اور بینگلورو سے شبہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں میں پہلے بینگلورو چلتا ہوں شبہ کے پاس شبہ جس طرح سے کی پانچ گیرنٹی بڑا فیمس ہوا تھا ہے نا کرناٹک میں اور اس کے بعد سے لگاتار اگر دیکھئے تو کیمتیں بڑھ ہی رہی ہیں تو یہ لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے شبہ کہ ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ لو یعنی کل ملا کر کے انہی سے لیا جا رہا ہے اور انہی کو گیرنٹی کے نام پر کچھ دیا جا رہا ہے جو لوگوں کو دیا تھا پانچ گیرنٹی پانچ گیرنٹی تو لوگ نے لے لیا تھا پر ان کو پتا بھی نہیں تھا آگے کیا ہوگا آگے اس کا دبل ہوگا یا تریبل ہوگا بس گورنمنٹ ان کے کیا چاہتے ہیں ان کو لوگوں کو نہیں پتا تھا جب انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے دام کو ایک دم بڑھا دیا جب لوگوں کو محسوس ہوا کہ آگے کچھ تو ہوگا جو لوگ مدیم ورگ میں ہے جو لوگ مدیم کے نیچے ورگ میں ہے جن کو جیون میں زیادہ اثر پڑ رہا ہے ابھی ابھی ان کو پانچ گیرنٹی میں فری کچھ نہیں چاہیے تھا بلکہ ابھی میڈیسن چاہیے جو کھانے کے لیے چاہیے جو پیٹرول اور ڈیزل چاہیے سب کا دام ابھی بڑھ چکا ہے ابھی لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا اس کی گبرہ ہٹ میں لوگ دیکھ رہے جس کے چلتے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائری اتپادن ڈائری میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا سبسیڈی بھی نہیں آیا ہے جن کو پچھلے پانچ یا چار مند سے ہم دیکھ رہے ہیں سبسیڈی بھی نہیں آ رہے ہیں ابھی انہوں نے راجی سرکار نے ایک دم دو روپیہ بڑھ چکے ہیں ابھی ان کا بڑا تار لے کر نہ لوگوں کو فائدہ ہے نہ ان کو اتپادک کا فائدہ ہے جس کو بھی فائدہ ہی نہیں ہے سر ابھی دیکھنا ہے اے ہے کہ سرکار اس پر کیا اثر پر سکتے ہیں لوگوں کو کیا سجاؤنا دے سکتے ہیں دھرپرکاش ہمارے ساتھ شملہ سے ہیں دھرپرکاش جس طرح سے کی سی ایم کے کئی بیان آئے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ لمبے چوڑے وعدے تو کر دیئے لیکن اب سی ایم سکھو کو یہ لگ رہا ہے یہ پیسہ آئے گا کہاں سے کہہ رہے ہیں ادار آرثیق سائیتہ چاہیے این پی ایس کا پیسہ چاہیے تب کر پائیں گے تو کئی نہ کہ سرکار کو کھا جانے کا سنکٹ محسوس ہو رہا ہے ہمارچل میں بھی اور لوگوں پر بھی اس کا اثر بلکل لالچد یہ سنکٹ صرف ہوئی کا نہیں ہے یہ سنکٹ بہت پہلے کا ہے اور سکھو سرکار یہ شروع سے جانتی تھی کہ یہ سنکٹ آنے والا ہے لیکن آپ جانتے ہیں ستہ میں آنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا چناوی وعدے جیسے شبہ بتا رہی تھی کرناٹک میں پانچ گارنٹیز ویسے ہمارچل میں کانگریس نے دس گارنٹیاں دی تھی اور اب دعوے کر رہی ہے کہ گارنٹیز کو پورا کرنے کے لیے انہیں وقت بھی چاہیے ایک روپے گوبر خریدنے کا وعدہ کیا تھا کسانوں سے ساٹھ روپے لیٹر دودھ خریدنے کا وعدہ کیا تھا پندرہ سو پندرہ سو محلاؤں کو دینے کا وعدہ کیا تھا فری بیز کا آپ نے ذکر کیا یہ فری بیز کی جو پولٹکس ہے دلی سے اس کی شروعات ہوئی تھی آم آدمی پارٹی کی سرکار جب وہاں آئی اس کے بعد پنجاب میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملا اب آپ کو ہمارچل میں بھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اس فری بیز کی پولٹکس میں سب سے زیادہ جو مار ہے وہ جنتہ پر ہی پڑتی ہے کیونکہ مفت کے جو وعدے اور دعوے ہیں وہ سرکار تو کر دیتی ہے لیکن جب ستہ میں آپ آ جاتے ہیں تب ان دعووں اور وعدوں کو نبھانا کیسے ہے اس کا کوئی روڈ بیپ تیار ہوتا نہیں اور یہی وجہ یہی دکت اب سکھویندر سکھو کی سرکار کے سامنے بھی آ رہی ہے ابھی قریب پچاسی اسی سے پچاسی ہزار کا کروڑ کا کرز سرکار پر ہے اور ابھی ویتایوگ کی جو بیٹھا کوئی تھی دو دن پہلے شملہ کے پیٹر آف میں وہاں پر ویتایوگ کے سامنے سکھو یہ کہتے نظر آئے کہ کینڈر کے سامنے وہ پردیش کی آرتک ستی کا بیورہ رکھے اور اسی صاحب سے سفارش کرے کہ ہمارچل کو کتنی گرانٹ دی جائے تو گرانٹ کا پورا مسئلہ ہے اینڈ پیس کا آپ نے ذکر کیا اوپی ایس لاغو کرنے کا وعدہ کر دیا اور اب اینڈ پیس کے پیسے کو اس میں استعمال کرنے کی قواہیت چل رہی ہے لیکن اس کے لئے بھی کینڈری کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے تو ظاہر طور پر فی بیس کی پولٹیکس مشکل کھڑی کر رہی ہے خاص کر سکھو اندر صلی اللہ کے سامنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ درپرکاش شملہ سے اور شبہ بھی ہمارے ساتھ بینگلولو سے جڑی تھی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ دونوں سب وعداتاؤں کا تو اسی کے ساتھ آج کے اس وقت میں اتنا ہی دیجئے پوری ٹیم کو انمتی راست کار اس وقت کے پرائیو جگتے ایم ڈی ایچ بڑیا ہے شو